لگ بھگ سبی راجیتیگ دلوں کے نیتاؤں نے لگ بھگ سبی راجیتیگ دلوں کے نیتاؤں نے لگ منوز سنہ کے اس بیان پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے اس بارے میں ڈاکٹر جیتیگ دل سے انہیں کہا کسی بھی شخص کی جان بہت قیمتی ہے اور اس کو راجیت سرکار کو سبیدن چیلتا سے لینا چاہیے سبیدن چیلتا کے ساتھ اس وشے کوئی اڈریس کیا جائے دیکھئے میرا بیکتیگت یہ ماننا ہے کہ جان کی قیمت کوئی نہیں ہو سکتی کسی بھی بیکتیگی زندگی بہت مولی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایک جان کو بھی خطرہ ہے اور ایک جان بچانے کے لیے چاہے ایک درجن دفتر بھی بند کرنے پڑے تو جان بچانا زیادہ سے نیشنل کانفرنس کے بردھان ڈکٹر فاروق عبداللہ نے کشمیری پنڈیت ملازموں کی سرکشہ کو لے کر راج پرشاسر پر سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ سرکار کیا انہیں مرنے کے لیے کشمیر میں بھیجنا چاہتی ہے وہ کیوں نہیں جانا چاہتی ہے سرکشہ نہیں ہے نہیں ترکار کہتی تھی کہ 370 ہٹے گا تو وہاں سب ٹھیک ہو جائے آج تک بات ختم ہو جائے آہ تھا آہ کتن سال ہوئے 370 ختم ہوئے کیا ختم ہوا آتم بات بچانے کا مرنے جائیں گے آل ہے اس بیچ ڈیموکرٹیک آزاد پارٹی کے نیتا غلام نبی آزاد نے بھی صاف کہا کہ جب تک کشمیر کے حالات صدرتے نہیں تب تک کشمیری پندیت ملازموں کو جمعوں میں سرکشی جگہ پر ری لوکیٹ کیا جانا چاہیے جان سب سے ضروری ہے تب تک میرا یہ کہنا ہے کہ کشمیری پندیتوں کو ان کو جمعوں بھیجنا چاہے سیف جگہ تباتلہ کر کے جب حالات ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد واپس آئیں اب نوکری زیادہ ضروری ہے کہ جان جان ضروری ہے اب یہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے گورنمنٹ کا روایہ لیکن میں نے ہر جگہ یہی بتایا ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم تو یہی کریں پی ڈی پی نیتا محبوبہ مفتی نے بھی کہا کہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور جب تک کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے کشمیری پندیت ملازموں کی پریشانی کا حل نکلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سرکار ٹانہ شاہی فرمان جاری کر انہیں کشمیر میں جانے کو مجبور کر رہی ہے تکلیف کو جاننے کی کوشش کریں اس کا کوئی ازالہ کریں کہ آپ اس کو ڈکٹیٹ دیتے ہو ایک آرٹمیٹم دیتے ہو کہ آپ جوائن کرو نہیں تو آپ کی تنکھائیں بند ہوگی یہ غلط ہے اب بہت سفر کیا ہے پر کشمیری پندیتوں نے بہت سفر کیا ہے اور حالی میں ان کی کافی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں تو اس کو بڑا گوھر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور کچھ عرصے کے لیے جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو مان لینا چاہیے تاکہ جب ان کو اتمنان ہو جائے کہ کشمیر میں حالات صحیح ہو گئے ہیں وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ جا سکتے ہیں تو ان کو تب ڈیوٹی پہ جانے کے لیے کہنا چاہیے ابھی اس طرح سے مجبور نہیں کہنا